بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الکرم سکول ای لرننگ پروگرام میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں مارا کلاس فائیو کا سبجیکٹ سائنس ہے اس کا یونٹ ٹو ہم پڑھیں گے مایکرو اورگنیزم مایکرو اورگنیزم کسے کہتے ہیں آپ پہلے بھی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں بہت چھوٹی چیزیں بہت چھوٹے ایسے جاندار جو ہمیں نیک آئی سے یعنی اس طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں اس طرح نظر نہیں آتے انہیں دیکھنے کے لیے سپیشل انسٹرومنٹس سپیشل آلاد ہوتے ہیں جن کے ذریعے انہیں دیکھا جاتا ہے ہم پہلے اس چپٹر کی ریڈنگ کریں گے we see living things all around us ہم اپنے اردگرد ہر طرف all around کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے اردگرد ہمارے ہر طرف اردگرد ہمیں مختلف زندہ چیزیں نظر آتی ہیں animals and plants are the well known examples of living things animals اور plants جو ہیں وہ living thing کی ایک بہت اچھی example ایک مثال ہم دے سکتے ہیں however there are some groups of living things that we cannot see with our naked eye کیا ہوتا ہے however کا مطلب ہوتا ہے تاہم کیا مطلب ہے تاہم کچھ ایسے groups ہوتے ہیں کچھ ایسے groups ہیں living thing یا جاندار چیزوں کے that we cannot see with our naked eye جو عام انسانی آنکھ سے عام انسانی آنکھ سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے these are micro organism انہیں کیا کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں micro organism ٹھیک ہے جو ہمارے chapter کا نام بھی ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں the word micro organism is a combination of two words micro means very small and organism means living thing micro organism کیا ہے یہ combination ہے یعنی ملا کے بنایا گیا ہے دو الفاظ سے words دو الفاظ micro اس کا مطلب ہوتا ہے بہت چھوٹے بہت چھوٹی چیزیں and organism organism کا مطلب ہوتا ہے living thing یعنی زندہ چیزیں in this unit we shall discuss the micro organism اس unit میں اس chapter میں ہم micro organism کے بارے میں پڑھیں گے micro organism are the living things that we cannot see with naked eye micro organism کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی آنکھ سے ہمیں نظر نہیں آتی جیسا کہ آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ ہے وہ یہ ایک ہاتھ میں یہ دیکھیں ایک magnifying glass ہے جو چیزوں کو بڑا کر دیتا ہے اس کے ساتھ یہ سامنے بنی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے they can only be seen with the help of a microscope یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو micro organism ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے میشہ microscope استعمال کی جاتی ہے microscope اردو میں کہتے ہیں خورد بین کو خورد بین یعنی بہت چھوٹی چیزیں دیکھنے کے لیے use کی جانے والی چیز ہے microscope is a special type of instrument used for producing a much larger view of very small objects so that they can be seen clearly microscope کیا کرتی ہے یہ ایک special یعنی خاص type of instrument یہ خاص آلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے used جسے استعمال کیا جاتا ہے for producing a much larger view یہ بناتا ہے much larger یعنی بہت بڑا view بناتا ہے ایک چھوٹی چیز کا بہت بڑا view بنا دیتا ہے very small object کا so that they can be seen clearly تاکہ انہیں ہم clear دیکھ سکیں بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکیں ٹھیک ہو گیا micro organism may be single celled اور may have more than one cell micro organism کیا ہوتے ہیں وہ single cell cell کسے کہتے ہیں خلیے کو آپ کو پتہ ہے نا ہر زندہ جاندار چیز کا جو basic unit ہوتا ہے اسے cell کہتے ہیں تو یہ جو micro organism ہوتے ہیں یہ single cell بھی ہو سکتے ہیں صرف ان کا ایک ہی خلیا بھی ہو سکتا ہے اور may have more than one cell یا ایک دو دس پندرہ cell پہ بھی یہ مشتمل ہو سکتے ہیں they are widely distributed in the environment and are found in the air soil, dust, food, etc یہ جو etc لکھا ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں and پھر لکھا ہوتا ہے اسے پڑھتے ہیں etc کیا پڑھتے ہیں etc یعنی وغیرہ وغیرہ جسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو micro organism ہوتے ہیں widely بہت وسیع پیمانے پر بہت زیادہ distributed یہ پھیلے ہوئے ہیں in the environment ہمارے سارے کے سارے ماحول میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ ہوا میں بھی ہوتے ہیں مٹی میں بھی ہوتے ہیں air میں soil میں dust میں جو مٹی اڑ رہی ہوتی ہے اس میں بھی ہوتے ہیں food میں بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پہ یہ پائے جاتے ہیں main groups of micro organism یہ جو micro organism ہوتا ہے اس کے main group کتے ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے اس کے تین main group ہوتے ہیں virus bacteria and fungi there are many different kinds of micro organism micro organism کی مختلف kinds ہوتی ہیں they are classified on the basis of shape structure feeding habit etc ان کی different مختلف قسمیں ہوتی ہیں micro organism کی انہیں classify کیا جاتا ہے یعنی ان کی درجہ بندی ان کی grow بندی کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے ان کی شکل کے لحاظ سے ان کی ساخت کیا ہے کس چیز سے بنے ہوتے ہیں اس لحاظ سے اور feeding habit کے لحاظ سے یعنی کھاتے کیا کیا ہیں اس لحاظ سے یا اور کچھ وجہ ہوتی ہیں etc جس کی بنیاد پہ ان کو classify کیا جاتا ہے ان کی grow بندی کی جاتی ہے main groups of micro organisms are virus, bacteria and fungi جیسے ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے کون کون سے main group ہوتے ہیں virus, bacteria, fungi اس کو fungi یا fungi نہیں پڑھیں گے یہ والا جو لفظ ہے اسے پڑھیں گے fungi ٹھیک ہے سب سے ہم پہلے پڑھتے ہیں viruses کے بارے میں viruses are the smallest of all microorganisms سب سے جو چھوٹے ہیں microorganism میں smallest ہیں انہیں کہتے ہیں virus کیا کہتے ہیں virus آپ نے ایک virus کا نام بہت عام طور پہ سنا ہوگا جو coronavirus ہے ٹھیک ہے آپ سب کو اس کے بارے میں پتا ہے the word virus means poison oh my god جو word loves virus ہے اس کا مطلب کیا poison poison بھلا کسے کہتے ہیں زہر کو poison کسے کہتے ہیں زہر کو they are always harmful for living things as they cause diseases in humans animals plants and other organisms یہ کیا ہوتے ہیں جو virus ہوتے ہیں they are always they are always harmful یہ ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں ہمیشہ نقصان دے ہوتے ہیں for living things زندہ چیزوں کے لئے as they cause یہ وجہ بنتے ہیں cause mean reason ہونا کسی چیز کی وجہ بننا diseases ان سے تو بیماریاں پھیلتی ہیں انسانوں میں بھی بیماریاں پھیلتی ہیں جانوروں میں بھی اور پلانٹس میں بھی پودوں میں بھی and other organism اور دوسری زندہ چیزوں میں بھی یہ بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک فوٹو ہے یہ دیکھیں پولیو آپ نے کسی کو میں بھی دیکھا وہ پولیو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو فلو ہو جاتا ہے ہمیں زکام ہو جاتا ہے وہ بھی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے عام طور پر وائرس کی یہ شیپ ہوتی ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اس طرح کے وائرس ہوتے ہیں دوسری جو چیز ہے جس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا گروپ وائرس ہے نا مایکرو ارگنیزم کا دوسرا ہے بیکٹیریا بیکٹیریا آر سنگل سیلڈ مایکرو ارگنیزم دیٹر پریزنٹ آل آراؤنڈ آس بیکٹیریا بھی ہمارے ہر طرف موجود ہوتے ہیں اور یہ سنگل سیلڈ ہوتے ہیں یعنی ان کا ایک ہی خلیا ہوتا ہے دیئر فاؤنڈ ان دا ایئر واتر اینڈ سوال یہ کہاں کہاں ہوتے ہیں ہوا میں ایئر میں پانی میں اور مٹی میں تینوں جگہ پائے جاتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ شکلیں ہوتی ہیں کچھ ان میں سے جو ہوتے ہیں وہ ہامفل ہوتے ہیں یعنی وہ نقصان پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے بائی کاؤزنگ ڈیفرنٹ ڈیزیزز وہ مختلف بیماریاں پھیلا سکتے ہیں ہمارے درمیان اور سچ ایس فوڈ پوائزننگ ایک بیماری ان سے ہو جاتی ہے فوڈ پوائزننگ نمونیا ٹیوبر کلاوسز ایٹسیکٹرا ان سے کون کون سے بیماری ہوتی ہے فوڈ پوائزننگ جیسے یہ پکچر میں دکھایا گیا ہے کبھی کبھی پیٹ میں شدید درد ہو جاتی ہے تو کھانا کبھی اچھا نہیں کھایا جاتا اس میں بیکٹیریاں ہوتا ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں فوڈ پوائزننگ ایک ہوتا ہے نمونیا اس کا پی سائلنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے این سے پڑھیں گے ہم اسے نمونیا آپ نے سنا ہوگا بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور ٹیوبر کلاوسیز یہ ٹی بھی ایک بیماری ہوتی ہے ہمارے لنگز کو ایفیکٹ کرتی ہے اسے ٹیوبر کلاوسیز کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ بیماریاں جو بیکٹیریاں سے ہمارے اندر ہوتی ہیں ہاؤائیور many of them are beneficial of us لیکن بیکٹیریاں جو ہوتے ہیں کوئی کوئی میں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب دودھ سے دہی بنتا ہے تو اس کے لئے بیکٹیریاں چاہیے ہوتا ہے منہ کبھی دودھ دہی میں نہیں بن سکتا اس طرح کے کچھ ہمارے لیے beneficial بھی ہوتے ہیں ہمیں فائدہ بھی دیتے ہیں یہ مراج کا لیسن تائی ہو آپ اسے پڑھیں گے اور سمجھ جائیں گے کوئی کیوری ہو تو آپ مجھے کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو میں نے